جیسری مہاکال دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی پیاری سی کہانی کے بارے میں جس میں راجہ سے ایک آدمی نے کہا کہ ہی راجن میں آج آپ کے بیر بل کی پرچھا لینا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے تو میں پرچھا لے سکتا ہوں راجہ نے کہا بے خوف آپ بیر بل کی پرچھا لے سکتے ہو پر آپ یہ بتائیے آپ بیر بل کی پرچھا لینا کیوں چاہتے ہو تو اس آدمی نے جواب دیا ہی راجن آپ کے یہاں بیر بل بہت ہی بدھیمان بیقتی مانے جاتے ہیں اس لئے میں ان کی بدھیمانی کا بدھیمانی کا پرچھا لینا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے بدھیمان ہیں اسی کے لئے میں آپ سے یہ آگرہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے بیر بل کی پرچھا لینے کے لئے اجازت دیں تب ہی راجہ نے کہا ہی آدمی میں تجھے بیر بل کی پرچھا لینے کے لئے اجازت دیتا ہوں تب بیر بل سے اس آدمی نے کہا ہی بیر بل آپ میرے ہاتھ میں یہ جو پتیلہ دیکھ رہے ہو اس پتیلے میں ریت ہے اور سکر ہے پر آپ کو بغیر پانی کو چھوے اور بغیر اس میں پانی ملائے سکر بھی الگ ہو جانی چاہیے اور ریت بھی الگ ہو جانی چاہیے تب ہی میں آپ کو بدھیمان بیقتی مانوں گا یا کہا کر بیر بل سے اس نے کہا کہ آپ اب مجھے بتائیں کہ یہ ریت کیسے الگ ہوگی ریت سے سکر کیسے الگ ہوگی یہ چیز اب آپ مجھے کر کے دکھائیں تب ہی بیر بل نے وہاں پتیلہ لے لیا اور لے کر راج دربار کے بغیچے میں چلے گئے اور بغیچے میں جانے کے بعد ایک آم کا پیڑ تھا جس میں جا کر بیر بل نے اس آم کے پیڑ کے نیچے پوری ریت کو فیلا دی اور کہا صبح تک کا انتجار کرو صبح ہوتے ہی کا انتجار کرنے میں کیا ہوتا ہے صبح کا انتجار وہاں آدمی کرنے لگا اور صبح اس بغیچے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیا راجہ نے کہا کہ اس بغیچے میں کوئی نہیں جائے گا اور وہاں بغیچے میں کوئی نہیں گیا صبح جب نو بجے تب اس آدمی نے اور بیر بل دونوں آم کے پیڑ کے پاس میں گئے اور دیکھے تو ریت الگ ہو چکی تھی اور سکر کہاں گئی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ایسا دریس سے دیکھنے کے بعد آدمی نے کہا ہی بیر بل یہ بتائیے سکر کدھر گیا تو بیر بل نے کہا اگر آپ کو سکر چاہیے تو آپ کو بہت ہی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ ساری سکر تو چیٹیا کھا گئی یا کہا کر بیر بل نے اس آدمی کو کہا دیکھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سکر الگ ہو جائے گی اور آپ نے جو کہا تھا کہ پانی کے بغیر سکر کو الگ کرنا وہ ایسا ہی ہوا اب بتائیے آپ اور کوئی پرچھا لینا چاہتے ہو تب اس آدمی نے کہا ہی بیر بل میں آج سے آپ کو مان گیا کہ آپ بہت ہی بودھمان بھیکتی ہیں اور اب میں اپنے پرچھا سے سمجھ گیا کہ آپ جیسا بودھمان بھیکتی راجہ کو کوئی نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے ایسا اتر دیا کہ میرا من پرسند ہو گیا اس لیے ہی بیر بل آپ جیسا کوئی راجہ کے پاس نہ کوئی رتن ہے آپ سروسیشت رتن راجہ کے پاس ہو یا کہا کر اس آدمی نے بیر بل کی بڑائی کی اور کہا ہی راجن آپ نے بہت ہی اچھا منتری چنا ہے اور ایسے سلاحکار جس راجہ کے پاس رہتے ہیں وہ کبھی بھی مات نہیں کھا سکتا یا کہا کر اس آدمی نے بیر بل کو ساواسی دے کر اور وہاں سے چلا گیا اور ساری پرجا خسمے ہو گئی اور راجہ بھی خس ہو گئے اور کہا کی ہی راجن آپ بہت ہی اچھے ہو جو آپ نے مجھے بیر بل کی پر اچھا کے لیے کہا لینے کے لیے اور کوئی راجہ ہوتا تو وہ ایسی اجازب نہ دیتا پر آپ کا بڑپن ہے کہ آپ نے مجھے بیر بل کی پر اچھا لینے کے لیے کہا جائے سری مہا کال دوستوں تھانکس فور وچنگ می ویڈیو پلیز سسکرائب اور شیئر مہا